ہو سکتا ہے سب السلام علیکم میرا نام سید عظیم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں مہا لکشمی کی فوٹو یہ وہ لے کے خیرات تو ان کو پیسے دے سکتے گا اور جو چھوٹے چھوٹے بچے غیر مسلم کے جو گھومتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں کہ دو 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 تو ان کو جیسا غصے سے جھڑکا لگتے گا دوسرا سوال کیسا تھا کیا غیر مسلم جو ہوتے ہیں نون مسلم اگر وہ بچے ان کے مانگتے ہیں تو دیکھیں اگر وہ مستحق ہے میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ آپ کچھ ایسا نظم کیجئے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو مانگنے والوں کے لیے کوئی سسٹم منائیے تاکہ ان کے بچوں کی تعلیم تربیتیاں کچھ نہ کچھ کیا جا سکے اگر کوئی سسٹم نہیں ہے تو اگر واقعہ میں بچے مستحق ہیں تو ان کو کچھ دیجئے مستحق نہیں ہے مستحق نہیں ہے جب عادت ہوگی گھر سے نکلے تو مانگ رہے ہیں تو مد دیجئے لیکن اگر آپ کو تنگ کرتے ستاتے ہیں تو جھڑکی مت اس لیے کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں بڑا غریب ہوں مسکین ہوں پریشان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کرتہ دیا پھر آگیا تھوڑی دن مد پھر کہا میں پریشان ہوں تھوڑی دیر بعد پھر ایک کرتہ دیا پھر آگیا تو آپ نے اپنا گھرتہ اتار کے دے دیا مطلب آپ نے یہ نہیں کہ بھار بھار آ جارہا فلاں آ جارہا یہ آ جارہا ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو دکھنے میں تندرست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں زکاة دیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھنے میں تو تندرست لگتے ہو لیکن مانگوں گے تو دوں گا تندرست دکھ رہے ہو لیکن جو کہ مستقل نہیں ہو تو عذاب ہے وہ پیسہ ہم کے مانگوں گے تو دوں گا لیکن جھڑکا نہیں ہے آپ نے تو میں بھی یہ کہوں گا آپ جھڑکی مت سمجھائیے بیٹا ہاتھ مت لگا بیٹا ہی مت کرو لیکن جھڑکنا اس لیے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے اور پھر ایسے خسلت جب انسانیں پیدا ہوتی تو کبھی ان کو جھڑکیں گا کبھی اپنے بچوں کو جھڑک دیتا ہے کچھ تنگ کرے تو لہٰذا اچھی سے کہ یہ بیٹا میں نہیں دے سکتا ہوں آپ وہ نہیں ہیں آپ مت مجھ سے مانگیں لیکن جھڑکنا ڈاٹنا میں کہوں گا احتیاط کرے یہ زیادہ بہت